امریکی فضائیہ کو بڑا دھچکہ لگا ریاست جنوبی کیرولائنہ میں ایف سولہ تیارہ گر کر تباہ اور پائلٹ ہلاک ہو گیا حادثے کے وقت تیارہ معمول کی پرواز پر تھا کنل اقوامی میڈیا ریپورٹ کے مطابق جنوبی کیرولائنہ کے علاقے میں امریکی فضائیہ کا تیارہ شاہ ائر بیس کے قریب پرواز کے دوران گر کر تباہ ہوا ہے امریکی فضائیہ نے تیارہ تباہ ہونے اور پائلٹ کے علاقت کے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ واقعہ گزشتہ رات پیش آیا جس میں ایف سکسٹین تیارہ تباہ اور پائلٹ کی موت ہوئی فضائیہ ترجمان کے مطابق جہاز میں صرف پائلٹ موجود تھا امریکی فضائیہ نے پائلٹ کی شناخت ظاہر نہیں کیل بتا یہ بتایا ہے کہ حدثہ تربیتی پرواز کے دوران پیش آیا کیمپ کے کمانڈر لیری سولیوان نے کہا ہے کہ عادثے میں مرنے والے پائلٹ کے اہلے خانہ کو بدھ کی رات ہی مطلع کر دیا گیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ قوائد و ثوابت اور قوانین کی روشنی میں ہم مزید معلومات فراہم نہیں کر سکتے جیسے ہی اجازت ہوگی ہم میڈیا کو ہر چیز سے آگاہ کریں گے پورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جہاز تباہ ہونے کے بعد پائلٹ کو رسکیو کر کے رات ساڑھے گیارہ بجے کے قریب اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ دونوں نے علاج چل بسا امریکی فضائیہ نے جہاز تباہ ہونے کا روڈس لیتے ہوئے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں یاد رہے کہ گدشتہ ماہ بھی امریکی فضائیہ کا تیارہ برطانوی کوس کے قریب گر کے تباہ ہوا تھا جس کے وعث پائلٹ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا